مسجد تعمیر کرنے کی فضیلت کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من بنا مسجدا جس نے مسجد تعمیر کی یب جغی بھی وجہ اللہ اور مقصود اس میں اللہ کی رضا اللہ کے چہرے کی خاطر اللہ کو خوش کرنے کے لئے اس نے کیا اللہ کے لئے جس نے مسجد تعمیر کی بن اللہ لہو مثلہو فی الجنہ اللہ تعالیٰ اسی مسجد کے مثل اس کے لئے جنت میں تعمیر کرے گا اسی مسجد کے مثل کے معنی میں علماء نے کہا مسجد جیسی نہیں کی جیسی دیکھتی تھی وہیسی مسجد ہوگی جیسی علماء نے بہت سارے بات اس میں کہی ہے کہ جیسی مسجد اس نے دنیا میں تعمیر کی اللہ تعالیٰ اسی طرح سے اس کے لئے گھر ایک تعمیر کرے گا جنت میں جیسی فضیلت اس مسجد کی دوسرے گھروں پر تھی وہیسی فضیلت اس کی دوسرے گھروں پر ہوگی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ آپ سبی کی دعاو اور تعاون سے مجلد دوحید اور انگاباد کا تعمیر یہ کام شروع ہو چکا ہے جیسا کہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں مزید انداد کی ضرورت ہے اور تعاون کا دروازہ کھلا ہے انشاءاللہ یہ دروازہ آپ کے جنت کے گھر کا دروازہ ہو آمین آپ بھی حصہ لے اور دوسروں کو بھی دعوت دے پیمنٹ کے لئے ویڈیو کے اند میں ڈیٹیلز دیئے گئی ہیں شزاک اللہ خیرین قصیرہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے آدم کے بیٹے خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا تو خرچ کر یعنی تو مخلوق کی ضرورت میں بھلائی کے کاموں میں خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا تو بندہ ہے نہیں سوچے کہ میں خرچ کروں گا تو میرا مال کم ہوگا خرچ کرنے سے مال کم ہوتا ہے نہیں جمع جمع کے دبا دبا کے آدمی رکھے مال کو اور خرچ نہ کریں یہ سوچ کر کہ کم ہو جائے گا بعد میں کام آئے گا بڑا پے میں اور آدمی باگوں کا جوانی میں ہی چلے جاتا کم ہوگا